روحانی اصفتہ اصفتال میں لگایا جاتے ہیں تکلیف ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں یا کئی پر آپریشن ہوتا ہے تو لہٰذا اس طرح ہمارے ہاں بھی آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن ایسے نہیں ہوتا ہے تو سب کیا تعلیم میں کبھی ایسے اور کبھی مجاہدہ کرا کے تو سارے راکھ یہ آپریشنز ہوتے ہیں اور پھر آپ کو روحانی صدقے وہ تمام تکلیف دینے والے جو بیماریاں ہیں غیبت ہے حسد ہے بغض ہے خبجہ خود امان خود پسندی بخل اور شاوت کی غلبہ یہ سب ایسے چیزیں ہیں باتوں کا لایانی کا غلبہ یہ وہ تمام امراض ہے کہ ہر ایک مرض کو اگر علاج نہیں کیا تو انسان داری جانے میں چاہتے ہیں تو یاد ان تعلیمات میں اسی بات کے طرف متوجہ کیا جاتا ہے ہر ساتھی خوب توجہ کے ساتھ شوق زوق کے ساتھ اپنے آنکھ کو موتاج سمجھ کر پھر انشاءاللہ اس کا پھر نور دیکھیں اور شیطان کی جو وسوسیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور غلط خیالات نہیں کر جائیں گے شیطان بہت پریشان ہے وہ کہتے ہیں یہ سارے جوان تو یہ ہم تو ان سے سے کیا بجواتے تھے ان سے موبائل میں کیا ہے یہ کیسے مسجد میں آگئے تو شیطان کا کیا ہے بیڑا غر کے پریشانے کے لئے تو ہم نے اپنے دشمن کو اور پریشان کرنا ہے پریشان کرنا ہے یا خوش کرنا ہے پریشان کرنا ہے نا کیونکہ اللہ نے فرمایے تمہارا دشمن تو لہذا اب کسے پریشانوں کے جس چیز سے شیطان زیادہ پریشان ہم نے کوئے کرنا ہے شیطان ہماری دعا سے پریشان ہم نے دعا کرنا ہے شیطان ذکر سے پریشان ہم نے اور ذکر کرنا ہے شیطان تلاوات سے پریشان ہم نے اور تلاوات کرنا ہے شیطان جو ہے گناہوں سے کیا خوش ہوتے ہیں ہم نے گناہوں سے دور لے رہے ہیں ہم نے گناہوں سے دور رہے ہیں تو لہذا ہر وہ بار جو شیطان کو پسند دے ہم اس سے نفرت کریں جو شیطان کو ناپسند دے ہم اس سے محبت کریں یہ ہمارے مجمع ہو ہمارا مطمع ہو ہمارا مقصد ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ توفیق نصیح فرمائے فرمائے کہ ذکر برائے خالق فکر برائے مخلوق جب ذکر کریں گے ذکر تو اللہ کے لئے کریں گے اور فکر کریں گے کس کے لئے مخلوق کے لئے نہیں سمجھیں اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں کہ میرے عظمتوں کے پہچان کے لئے میرے خدائی کے پہچان کے لئے میرے مخلوقات میں غور کرو میرے پرورش اور وہ ربوبیت میں اسمانوں میں زمینوں میں سرج اور چاند پانوں میں سمدروں میں غور کرو کہ میں کتنا عظیم شان ہوں یہی میرے اللہ ہونے کی دلیر ہے ہی دلیر کے لئے ہیں یہ اسمانوں کا چلنا یہ سرج جو کر نکلنا یہ روشنی یہ ہیڈروجن یہ سب کچھ یہ گیسیں یہ ساری چیزیں یہ طاقت ہے جو اس کو پیدا کر سکتا ہے قریب نہیں جا سکتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پہچان کے لئے میرے مخلوق کے جو کرشمیں میں نے تمہارے دکھائے ہیں کائنات کے قدرت کے اس میں غور فگر کرو یہ بہت سارے انسان اگر ہی در ہو تو غور نہیں کرتا اپنے آپ کے اندر غور کرو وہ فی انفس سے کھو قرآن یہ بھی دعوت دی ہے اپنے آپ کے اندر غور کرو ہم کھانا کھا لیتے ہیں خوبصورت سا کھانا خوب خشبودا کیا وہ میدے میں چلا جاتا ہے کتنے نظام اللہ نے بنائے کہ اس سے خون الگ ہوتا ہے اور کیا کلشیم الگ ہو جاتا ہے آئیران الگ ہو جاتا ہے نمک الگ ہو جاتا ہے یہ سارے آنکھوں کی جو ضرورتیں وہ الگ ہو جاتے ہیں دماغ کی جو ضرورتیں وہ الگ ہو جاتے ہیں ہٹیوں کا گوشت پوسٹ بال کا یہ سب یہ ایک رضا سے یہ کون کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نظام ہے ایسے مشنریہ اللہ نے بنائی کہ اسے سب کچھ ہوتا ہے اسی طرح ہر چیز میں دیکھا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے یہ سب اللہ کی تو اللہ کو پہچانو کس سے اللہ کی مخلوقات میں فکر سے تو یہی میرے اللہ ہونے کے دلیل ہے میرے مخلوق میں فکر کرو حاکی امت تانویر امت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لئے فکر کا لفظ نازل کیا ہے اور اپنی نام کے لئے ذکر کا لفظ استعمال نازل کیا یذکرون اللہ نازل کیا ویتفکرون فی خلق سماوہ اور اللہ کے نیک مندے اسمانوں کے پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں اور اللہ کی نام کا ذکر کرتے ہیں یہ نازل فرمایا حکمت تانویر امت اللہ قرآن کی تفسیر ویعاق قرآن کی حشہ میں محسان سلوک میں فرماتے ہیں کہ اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ فکر برائے مخلوق ہے اور ذکر برائے خالق ہے آہ کیا علوم ہے ہمارے بزرگوں کے تو ممانئت تفکر فی اللہ کی حکمت اور حدیث بات میں کہ اللہ کی ذات میں فکر کرنے سے کیوں مانا کیا اللہ تتفکر فی اللہ اللہ کی ذات میں سوچ بچار مت کرو اور اللہ کی مخلوقات میں سوچ بچار کرو سوچ بچار کیوں میں کرنا ہے مخلوقہ پہ اور ذکر کس کی کرنا ہے اللہ کی ذات ذات میں کیوں فکر نہیں کریں گے اس لئے کہ اللہ کی ذات ہم سمجھ نہیں سکتے ہمارے حقل ہمارے سوچ ہمارے نسائی ہمارے طاقت ہمارے توانائی ہماری اشرا یہ سب کمزور ہیں کہ نہیں ہیں محدود ہیں ہمیں اتنا کمزور ہیں کہ اس دیوار کی فیٹر کیا ہو رہے ہیں ہم جانتے ہیں ہم میں سے کوئی جانتے ہیں نہیں جانتے اس دوسرے چٹ پر کیا ہو رہے ہیں اس آسمان پہ کیا ہو رہا ہے اس گلی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ نہیں جانتے تو لہٰذا یہ امیت اتنے تو ہمارے کیا اللہ کو جان سکتے ہیں نہیں جان سکتے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے میں نے اس دن مثال لیا تھا ماں کے پیٹ میں بچہ ہو وہ دنیا کی چیزیں سمجھ سکتا ہے کہ دنیا بھی اتنے پار ہے ایسے پنگے ایسے مسجد ہے ایسے اتقاف ہوگا ایسے ہوگا ایسے زمین ایسے کانے پینے ایسے بریانی کباب ہوں گے یہ کوئی سمجھ سکتا ہے کوئی ماں کے پیٹ میں اگر ہمیں بتا جاتا ہم میں یقین نہیں آتا اگر ہم خوشی بھی کرتے ہیں نہیں سمجھ جاتے تو لہٰذا اگر کوئی ہے کہ یارا کوئی ماں کے پیٹ میں بچے یہ کہ یاری ایسی باتیں کچھ نہیں ہیں کہ دنیا میں کچھ نہیں کیوں ہمیں تو کوئی سمجھ میں نہیں ہے تو وہاں تو سمجھنے کی چیز نہیں ہے یہ تو دنیا ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں ہنے کے بعد ہم نے سمجھا ہے اسی طرح میرے محترم دوستو اللہ کی مخلوقات یہ اللہ کی ذات مبارک ہم اس لئے نہیں سمجھ سکتے جیسے ماں کے پیٹ میں بچے دنیا کو نہیں سمجھ ہم دنیا کے پیٹ میں ہم آخرت کو نہیں سمجھ سکتے جو جنت میں جائیں گے اور آخرت میں جائیں گے پھر اللہ جلو شاہدوں کی ذات بھی سمجھ آئے گا اللہ کی ذات نظر آئے گا اور ہم اس سے مستفید ہوں گے اور اس سے مزے لیں گے انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ نہیں تو لہٰذا اس لئے ہماری ذہن ہماری سب کچھ محدود ہے اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ تم ہوں اس تک پہنچ نہیں سکتے اس وجہ سے تم اللہ کی ذات میں سوچ بچار مند کرو ہاں اللہ کی مخلوقات یہ محدود ہے تمہارا سوچ بھی محدود ہے اس کو سمجھ بھی سکتے ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ کو پیچان نہیں سکتے ہو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سکتے یہاں پر کوئی تعمیر کڑا ہو تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ تعمیر خود پر خود ہو گئی یا کسی نے بنایا ہے یہ مسجد بنی ہوئے نا یہ فنکے چل ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خود وہ خود بن گئے یا کسی بنانے والے نے بنا دیا نا تو جب دیکھ ایک ایک فنکہ ایک ایک چیز دنیا کی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے تو اتنے بڑی کائنات کا کارخانہ یہ اللہ کی وجود پر دلالت نہیں کرتا یقینہ اللہ بتاتا ہے کہ یہ کہنا ایک رب موجود ہے جس نے کتنے کاریگری کے ساتھ حکمت کے ساتھ یہ کائنات کو وجود بخشا ہے تو لہٰذا اللہ کی ذات میں تو سوچ بچار بد کرو اور اللہ کی مخلوقات میں سوچ بچار کرو اللہ کی ذات کے بارے میں من سوچو کہ وہ کیسے ہیں اس کی علت سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحیر فرمائی فَإِنَّكُمْ لَمْ تَبْتِرُو قَدْرَهُ اُفَائِ تَعْلِمِيَا ہے پس تحقیق چونکہ تم لوگ اللہ کو عقل کے ڈبیاں میں عقل کے بردن میں نہیں لاسکتے عقل تمہارے محدود ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے پس غیر محدود کو محدود میں نہیں لاسکتا سراحی اپنے اندر مچکے کو نہیں لاسکتے مچکہ اپنے اندر حوث کو نہیں لاسکتا حوث اپنے اندر دریا کو نہیں لاسکتا دریا اپنے اندر سمندر کو نہیں لاسکتا سمجھ آگئے کہ نہیں ایک گلاس میں تو ایک گلاس پانی آئے گا پھرہ سراحی کے پانی تو اس میں نہیں آئے گا سراحی کے اندر جو ہے وہ مچکے کا پانی نہیں آسکتا مچکے کے اندر جو ہے وہ دریا کا پانی نہیں آسکتا دریا میں سمندر کا پانی نہیں آسکتا تو یادہ جو محدود چیز اپنے سے بڑی چیز نہیں ہے تو ہم تو ہے اتنے چوٹے ہمارا عاقل چھوٹا ہمارے دنیا ہمارے سوچوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سمجھ کے حلہ کیوں نہیں آتے تو کیسے آجائے تمہارے سمجھیں ہمارے سمجھ یہ اتنے چھوٹس ہیں اس وجہ سے یہ غلط بات ہے تو فرمایا کہ نہیں لاسکتا تو یہ سب محدود ہیں جب چھوٹے محدود بڑے محدود کو اپنے اندر نہیں سمجھ سکتا تو خدا تعالیٰ تو غیر محدود ہیں ہم محدودوں کے اندر وہ کیسے آسکتے اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہ چانی ہی ہے اللہ پر کن آتا ہے مومن کے دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا سمجھ میں آنے کی کوشش ہی نہ کرو یہ ہمارے آپ کی سمجھ سے بڑا تا رہا آپ دل میں آ سکتا ہے تو اکبر اللہ آبادی بہت بڑے شعر گزرے مشہور وہ کیا کہتے ہیں معروف شعر تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو ہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے بس یہ میں جان گیا اور تیری یہی پہچان کہ دل میں آ سکتا ہے سمجھ یہ اللہ کی قدرت ہے نہیں سمجھیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ اہلاللہ کے دل میں تو آ جاتے ہیں دل میں نظر دے دیتے ہیں اور اپنے قلب کی انکر سے وہ اللہ کو دیکھتا ہے لیکن عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اکبر اللہ باہدی ہی کہے گوشیرے عقل جس کو گیر لے لا انتہا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آ گیا پھر خدا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا خدا ہے وہی جو ہمارے سمجھ سے بالاکہ ہوئی تو خدای کے علامت یہ ہے تو لیازہ ربوبیتی الہیہ کا رحمتی الہیہ صرف لیکن سب سے بڑی نعمت الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم ہے کہ میں نے تمہارے پرورش رحمت سے کی ہے شیخ شاہدالغنی رحمتالعالیہ فرماتے تھے کہ ایک لوہار اگر کنچی بناتا ہے چاپو بناتا ہے تو لہے کو آگ میں ڈالتا ہے پھر اس پر ہتھوڑے مارتا ہے تک جا کر کنچی چاپو بناتا ہے لیکن اے ظالموں اے مجھ کو بھولنے والوں ماں کے پیٹ میں میں نے کتنے ہتھوڑے تمہیں لگائے اس طرح سے تمہارے ترقیب و دربیت کی ہے اور اس طرح سے تمہیں بنایا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوا یعنی کوئی لوہار کیا بناتا ہے بیلچہ بناتا ہے فاق میں درم کرتے ہیں اس نوے کو پھر اس پر ہتھوڑے برسا برسا کر ریفی کر کر کتنی کوئی چیز بلتا ہے لیکن کریم رب نے ہم اور آپ کو کیسے کبھی ہتھوڑا نہ جائیں کچھ یون نظر آیا ایسے ہمیں احساس تک نہیں ہمیں پتہ بھی نہیں اللہ فاق نے اپنی قدرہ سے ہمارے پیٹ بنائے ہمارے آنکھیں بنائے ہمارے گربے بنائے سب کچھ اور خوبصورت آمداز ہے ایسے نہیں کہ راولہ شکل دے دیا کہ نکلتے ہیں سارے ماں باپ بھی باگتے ہیں یہ کیا ہے باز مطلب اللہ فاق عبرت کے لئے ایسے انسان بھی پیدا کرتے ہیں جس میں باگ ہوتے ہیں جس کے یہاں پر کیا ہوتے ہیں ہاتھ ہوتے ہیں کسی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں کسی کے کیسے یہ کہاں کہ نہیں دیکھا یہ بطور عبرت اللہ پیلا کرتے ہیں کہ میں ایسے بھی تم کو بنا سکتا ہوں لیکن اکثر ایسے نہیں تم کو بہترین خوبصورت آمداز سے ناپاک پانی سے تم کو پیدا کیا انکی تھی ہون تھی ناک تھی کان تھی ایسے خوبصورت بچہ جو ہی پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کی دل میں محمد آتا ہے اس کو اٹھا کر چون لیتا ہے یہ کہاں کتنا کریم ذات کبھی نہ ہاتھ وڑا لگا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ماں نے کہا کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گی بچے کے دانت بن رہے ہیں بچے کے یا آنکھ بند رہے یا بال مرد رہے ان کے ناخون بنایا جا رہے ہیں مجھے الٹی آ رہے ہیں عیسنی ماں کو بھی پتہ نہیں وہ بھی جا رہے ہیں اٹھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن بچا رہے ہیں خدرت کی بات ہے اور پانچ میں نے زندہ بھی رکھا مردہ بھی نہیں زندہ بھی رکھا کیونکہ باری انسان پانچ میں نے ماں کے پیٹ میں بغیر پانی کے بغیر روشنی کے بغیر روٹی کے بغیر گوشت بریانی اور کباب کے بغیر ہوتی آ رہا زندہ اللہ یہ دکھانا جائے اے انسان میں تجھے ان کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہوں اور ان دنیا کے بغیر بھی تجھے رکھ سکتا ہوں لیکن تم عبرت اثر کرو اللہ کو مت بولو تو اللہ پاک نے کوئی ہتوڑہ نہیں لگایا ایسے احساس تک نہیں ہوا کہ کب غانت بن رہی ہے اور کب کان بن رہے اور کب سینے میں دل رکھا جا رہا ہے تو ہمارے شیخ احمد العالی فرماتے تھے کہ ارحم الرحمین کی یہ علامت ہے کہ کس رحمت سے تم کو پیدا کیا کس رحمت سے بنایا کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلا تمہارا سب کچھ اللہ پاک نے بنا دیا سب کہو الحمدللہ اللہ کا حمد کہنا چاہیے نہیں دل سے نکلتا ہے جب انسان اللہ کی اس خوبیوں کو دیتا ہے دل سے کہتا ہے الحمدللہ اللہ جی رجیب خیل کرتا ہے ہم تو کیا ہے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کریم اللہ تو نے میرے سب کچھ بنا لیا اب دیکھو بچے جب پیدا ہو تو اس سے وہ اس کے دانت نہیں ہوتے ہوتے کیونکہ اللہ پاک کا نظام یہ کہ ماں کے چاہتی میں اس کو دودھ آنا ہے اور دودھ کے لئے سکھ ہوند کافی ہے اور دودھ کے اندر اللہ نے وہ تمام غزائیت رکھی ہے کہ نہ چبانی کی ضرورت ہے نہ پانی کی نہ روٹی کی نہ پیسائی نہ پکانی کی کچھ ضرورت نہیں بس اکیمیٹر ماں کے دودھ جو ہے وہ بچے کے لئے سب کچھ ہے ساری دنیا کا ڈاکٹر اور میڈیکل ریسرچر جو ہے جتنے وہ سب کہتے ہیں کہ بچے کے لئے ماں کا دودھ سب سے بہترین غزا ہے وہ دیکھ نہیں ملتے ہیں اب سب کو آسا مجھا جائے کہ ماں کا دودھ یہ بدوقت لوگ جو تھے یورپ والے یہ اسلام کے خلاف کرتے تھے وہ دودھ دے دو اپنے دکان چمکھانے کے اب جب انہوں نے یہ کوششیں کی تو وہ تو ماں کا جو دودھ اللہ پاک کی خدر وہ اندر پیدا ہوتا ہے چاہتی میں وہ آہستہ آہستہ چاہتی سے کیا کنسر بنا شروع ہوگی جب کنسر دیل گئی وہ پریشانوں کی کہ میں تو ہمارے سارے مر گئے عورتے بھی مر رہے ہیں سارے کے مر رہے ہیں تو اس نے پھر کے جب ریسرچ کیا انہوں نے کہا یہ جو بچے کا دودھ ماں کے چاہتی سے بچہ نکل بچے کے لئے بھی مفید ہے اور ماں کے لئے بھی مفید ہے ماں کو کنسر سے بچاتا ہے اور بچے کو وہی دودھ جو ماں کے اندر کنسر ہے بچے کے لئے زندگی بچاتی ہے کیسے خدرت ہے ماں کی کیا خدرت ہے ادھری میں ہے تو کنسر ہے وہاں سے نکل گیا بچے میں تو زندگی بن گئی سب کچھ بن گئی اور صرف زندگی نہیں بلکہ بہترین زندگی بہترین خضا بن گیا تو اللہ پاک نے اب آج سارے دودھ والے لکھتے ہیں سب لکھتے ہیں کہ بھائی ماں کا دودھ جو ہے بچے کے لئے بہترین ہے تو لہٰذا یہ کس نے بنایا تو اللہ نے دانت نہیں کیا اگر بچے کو دانت ہوتا تو بلے دن وہ کیا نہیں دے چک لگا دے تو مانگے دے تک تیرے اسی کی تیسی خدرتوں کو مار دے تو نا کہ میرے تو کیا ہے اللہ کہتے ہیں اب دودھ دینا بند کیسے کریں جائے دو سال تک دے دو جب دو سال بچوں کا دانت آ جائے اللہ فرماتے ہیں اب دودھ مت دے ہو بس بحرام ہے کیا دے اس کو چھڑا دو دانت کلا دو تاکہ دو دانت آ گئے ایسے نہ ہوں کہ ماں کو چک لگا دے کہ ہم اس کو کیا زخنی ہو جائے تو اس وجہ سے اللہ کی قدرت دے ایک ایک چیز جو ہے دیکھیں گے تو آپ حیرام ہو جائیں گے تو اس نے سب کہو الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس رحمت سے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے فرمایا مالکی امیدین میں شان عظمت یہ الحمد شریف کی تفسیر شروع ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس نے نہیں پڑھتے ہیں اس کے ایک ایک لکس پر دیکھو کیا کیا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے فرمایا کہ مالکی امیدین شان عظمت شان عظمت علاقی کا ظہور ہے پھر مالکی امیدین فرمایا کہ میں مالک ہوں قیامت کی دن کا اس کا مختار ہوں اس دن میری حیثت منصف اور ججھ کی نہیں ہوگی بلکہ ججھ تو قانون مملکت کا پابند ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے قانون سلطنت اور قوانین کا پابند اور غلام نہیں ہوں میں مالک رہوں گا قیامت کی دن کا اگر میرے قانون سے کوئی بخشان نہ جا سکا تو اپنی شاہی رحم سے معاف کر دوں گا جو ملک کا سپریم کورٹ کا جو ججھ ہوتا ہے وہ تو جو قانون لکھا اس کا پابند ہے کی نہیں ہے وہ ججھ بھی اپنے قانون کی خلاف رضی نہیں کر سکتا اس سمجھے اپنے کیا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کی دن میں ججھ نہیں ہوں منصف نہیں ہوں کہ میں اپنے قانون کی پابند نہیں کروں تو میرے قانون میرے پر لاغو ہوجے اللہ پر تو کوئی چیز لاغو نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے قانون سے کوئی نہیں بخشا گیا جانے میں جا رہے قانون کنassy سے میں اپنے مرضی سکتا میں اپنے شہانہ انداز کے تو چلو میں نے تم کو معاف کر دی ہے کہ نہیں قانون to اللہ کی، قانون اللہ کے محتاج ہے اللہ قانون کا محتاج ہے نہیں ہے اور قانون کس کے لیے مخلوق کے لیے اللہ تو بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ ہے اس کی مرضی ہے اللہ جس کو معاف کر دے جس کو چاہنے میں ڈالے تو کوئی پوچھ سکتا ہے اس کی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مالک ہوں مختار مالک منا مختار منصف جج نہیں ہوں قیامت کے دل میں اپنی مرضی کرتا ہوں جس کو کوئی عذاب مجھے پسند آگی کسی کے ایک رات مجھے پسند آئی کسی کے دعا پسند آئی کسی کے ایک انسو پسند آیا کسی جوان کی ایک رات میں کڑا ہونا پسند آیا میں کہتا ہوں کسی کو کرا کریتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہے بندہ تو یہ بھی گناہ کیا وہ کہتا ہے اللہ میں نے حدیث میں پڑھاتا ہے کہ آپ سفید بالوں سے آیا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں چلو یہ بات بھی درست ہے تیرے سفید بال سے بھی مجھے آئے تم کو معاف کریں سفید بال سے بھی معاف کریں یہ کوئی کیسے رب ہے یہ حدیث میں آتا ہے تو لہٰذا رب تو کسی قانون کا پابند نہیں اس کے ساتھ ایسے امیدے رکھو ایسے امید رکھو کہ آپ سوچ بھی نہ سکے کہ اللہ یہ بھی ہو سکتا آپ سب کچھ کر سکتے آپ ہمارے خالق ہیں آپ ہمیں جانب میں نہیں دانیں گے آپ ہمیں معاف کریں گے ہمیں معاف کر دو بس اللہ کے ساتھ یہ اللہ کو یہ پیار آتا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے ساتھ کیا کرے یہ نازم نخرے کرے کہ اللہ تیرے رہتی تو رحیم ہے تیریم ہے کس کو اگر معاف کریں ایک عجیب آدمی تھا اس کی بات مجھے پسند آئی اور میں اس کے بات کو لے کر کبھی دعا بھی کرتا تو وہ ہا عام آدمی تھا کبھی عام آدمی کے زبان اللہ پر کہے اچھی بات تو اس نے کہا اے اللہ اگر میرے بخشنے سے تمہارے رحمت میں کمی آتی ہے یا تمہارے خدای میں کمی آتا ہے یا تیرے خدای میں فرق آتا ہے تو اللہ مجھے بلکل نہ بخشے عجیب اور اگر میرے بخشنے سے میرے گناہ کے معاف کرنے سے تیرے خدای میں کوئی فرق نہیں آتا میرے کام بن جاتا ہے اللہ تو مجھے معاف کریں اچھی دعا ہے کہ نہیں تو اللہ میں کوئی فرق آتا ہے کچھ بھی اگر سارے دنیا کو اللہ معاف کر دے ابلیس کو اللہ معاف کر دے کوئی اللہ سے فرق ہوتا ہے تو یہاں اس طرح اللہ سے خوب مانگ مانگ کر کی محبت کی دعائیں یقیناً اللہ بہت مربان ہے اللہ اس کو بہت ختم ہوگی بھائی خلندر صاحب کا در آگیا وہ ختم ہوگی بس ٹھیک ہے بس ہم بھی سلامی کر لیتے ہیں خلندر صاحب وہ ختم ہوگیا اب رحمت کا دسترخان بھی چاہو سیدہ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوے حدث میں بہتلین جو ہے شیط و حفظ سوستی کی رچ کیا ہے بھائی ہاں چوست رہنا ہے یہ تو خلقہ ہے اور پھر یہ روحانی اسفتال ہے کیا نہیں شاہلا روحانی اسفتال ہے کیا نہیں اس میں ایسے عجیب عجیب انجیکشن لگتے ہیں نظر نہیں آتے انجیکشن میں نہ دوائی نظر آتے ہیں نہ کچھ یہ سارے بس ان تعلیمات میں یہ دروشیب اور اسی طرح جم کے بیٹھنا یہ سب جس انجیکشن وغیرہ اسفتال میں لگایا جاتے ہیں تکلیف ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں